اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک خاتون تھی جو لوگوں سے عالیت پر سامان لیتی تھی اور پھر اس کے پاس اس کا انکار کر جاتی تھی یہ چولی تھی کھلی ہوئی اور چول کی سزا اسلام میں ہاتھ کاتنا ہے بنو مخلوم کی یہ عورت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا مقدمہ پہنچا تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اس کا ہاتھ کات دیا جائے قبیل قرائش کے لوگ بنو مخلوم کے لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ تو بڑی سبکی ہو جائے گی یہ اتنی معزز قوم ہے اور ایسی عزت والی قوم کی پورے معاشرے میں انسانٹ ہوگی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے اس معزز گھرانے اور معزز قبیلے کے عورت کو اتنی بڑی سزا نہ دی جائے سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شفارس کون لے کر جائے گا تو آپس میں مشورہ کر کے لوگوں نے کہا کہ یہ کام حضرت عسامہ کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں آپ گئے اور آپ نے شفارس کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اتشفہ فی حد من حدود اللہ کہ تم ایسی جنات کے ساتھ آئے ہو کہ اللہ کی حدوں کے متعلق شفارس لے کر آئے ہو کہ ایک عورت نے اللہ کی حدیں پار کر دی تجاوز کر دیا اور اتنے بڑے جرم کا اعتقاب کیا تم اس کی شفارس کرنے آئے ہو سخت ناراضگی کا ادھار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ انما اہلک من کان قبلكم انہم اذا کانو سرق فیہم الشریفو ترکوہو و اذا سرق فیہم الضعیفو اقامو علیہ الحد و ایم اللہ لو ان فاطمت بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تم سے پہلے جو امتِ حراق ہوئیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان میں کسی معزد گھرانے کا آدمی چوری کرتا تو اسے یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے اور جب کوئی غریب اور کمدون چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کار دیتے تھے اسی وجہ سے وہ امتِ حراق ہو گئی یعنی انہیں دہرہ پیمانہ بنا رکھا تھا اور ایک بڑے لوگوں کے ساتھ سلوک کا اور دوسرا چھوٹے لوگ کے ساتھ سلوک کا حدہ کے جرم یکسہ ہوتا تھا تو صدا بھی برابر ملنے چاہیے عدل و انصاب کا تقادہ یہی تھا لیکن وہ عدل و انصاب کے تقادہ کو پہمان کر کے ایسی ظلم و زیادتی کا حروریہ اپنے معاشرے میں اپناتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے وہ قومِ حراق ہو گئی اور اب میرا معاملہ یہ ہے کہ تم ایک بنی مخضون کی عورت کے سفائش کرنے آئے ہو اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کار دیتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی